ہیلو نمسکار law of attraction کے اوپر ہم نے کئی ویڈیوز میں بات کی ہے آپ کے ساتھ اپنے ویچار کچھ سانجھا کیے ہیں تو law of attraction میں کیا ہے سابدان رہنے کی بات ہے کہ اس میں کچھ بھی آپ کے چنٹن میں آ جائے آپ کے منن میں آ جائے آپ کے subconscious mind میں آ جائے وہ چیز ہو کر رہتی ہے اگر اس کے ساتھ بھاونائیں مل جائیں اس کے ساتھ emotion مل جائے if it is emotionalized then the results are bound to happen تو possibility ہے اچھی possibility بن جاتی ہے کہ یہ results ہو جائیں ویسا ہو جاتا ہے جیسا کوئی چیز ہمارے اندر کہتے ہیں کہ اندر انتہ کرن میں کوئی چیز گھر کر گئی اندر اس نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا تو وہ چیز ہو جاتی ہے یہ برہمانڈ ایسے کام کرتا ہے اس لیے اس کو لوگوں نے law بولا ہے قانون بولا ہے ایک طرح کا برہمانڈ کا یہ قانون ہے ایک نیم ہے تو بہت ساری باتیں اس میں ہم اچھا اچھا چیز پانا چاہتے ہیں تو اس میں اندر بٹھانی جروری ہے جیسے بہت سے دھرموں میں بھی لکھا ہے چنتن کے اوپر سمیرن کے اوپر منن کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ آپ ایسی چیزیں سوچیں اس چیز کا سمیرن کریں تاکہ وہ چیز اندر بیٹھ جائے اور پھر وہ فیزیکل ورڈ میں ریویل ہو جائے تو اس کا کچھ الگ بھی پہلو ہے اس کا ایک نیگٹیو اندرسنس جیسے گیان ہوتا ہے کہ گیان اچھے چیز کے لیے بھی ہوتا ہے بری کے لیے بھی ہوتا ہے اسی طرح یہ law of attraction جو ہے برہمانڈ جو ہے یہ یہ نہیں دیکھتا کہ اندر کونسی چیز گئی ہے پوزیٹیو گئی ہے یا نیگٹیو گئی ہے تو کوئی بھی ویچار کچھ بھی ہو تو بہت سوچ سمجھ کے موں سے نکالنا من میں لانا ادھارن کے طور پہ دو ہمارے پاس بڑی ہستیوں کا میں یہاں پر ذکر کروں گا ایک پنجابی کے بہت ہی کریٹیو بہت ہی اچھے بلیسٹ ٹیلینٹڈ کویی جو کہ آپ نے یعبن میں چلے گئے شیو کمار صاحب اور دوسرے ابھی حال ہی میں سب کو پتا ہے کہ ایک بہت ہی اچھے گائک پرفارمر ایک چلے گئے سدو موسے والا جی ان دونوں نے کیا کیا کہ اگر آپ ان کو دیکھیں بہت ساری سرچ آپ خود کر سکتے ہیں مجھے اتنا پتا نہیں ہے لیکن شیو کمار جی کی ایک قویتہ تھی کہ ہم نے یعبن میں جوانی میں ہی چلے جانا ہے تو بہت مشہور ان کی قویتہ ہے یہ لکھی اور وہ ایسے بھی بڑے ایموشنل انسان تھے اچھے انسان تھے سنسٹیف سول تھے ایک دم تو ان کا کہنا تھا اپنی قویتہ کے ذریعے کہ ہم نے جوانی میں ہی مر جانا ہے چلے جانا ہے اگر میں پنجابی میں اس کی ان کی لائنیں پڑھوں تو کچھ ایسے تھی اسانتہ یعبن رٹے مرنا اسانتہ جعبن رٹے مرنا حضر تریدی کر پر کرما اسانتہ جعبن رٹے مرنا جوان رٹے جو بھی مردے پھل بنے جا تارا جوان رٹے جو بھی مردہ پھل بنے جا تارا جوان رٹے آشک مردے جا کوئی کرما بڑا اسانتہ جوان رٹے مرنا بڑا تو شاید کوئی ایک آدھ ویڈ غلط ہویا ہو پھر جیرہ کر لیجیگا تو کہنے کا تاکپرے یہ ہے کہ ایسا جو منم ہم کر لیتے ہیں چنتم کر لیتے ہیں جو اندر دل کی گھرائی تک چیز بس جاتی ہے وہ پھر ہو جاتی ہے کئی بار فورچنیٹلی کئی بار انفورچنیٹلی سیڈلی اور موسیٰ والا جی کہ اگر آپ گانے دیکھیں گے بہت سے لوگ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے گانا ایک گایا تھا 295 29th پانچ ماہ 29 اور پانچ یعنی کہ 29 مائی سیم ڈے میرا خیال ان کا شاید قتل ہو جاتا ہے اور پھر ان کے کسی گانے میں بھی انہوں نے یہ بول دھو رہے ہیں کہ یعبن میں جوانی میں زنازہ اٹھے گا تو یہ کہیں نہ کہیں چیزیں ہیں جو ساتھ میں کریٹیوٹی ہے ساتھ میں ایموشنز ہیں ٹھیک ہے شدت کے ساتھ وہ چیز کہی جاتی ہے گائی جاتی ہے پھر وہ انفورچنیٹلی برہمند ویسی ہی چیز ہمیں دے دیتا ہے تو بہت کیرفل رہنے کی ضرورت ہے یہ تھے میرے اپنے ویچار پلا آف اٹھیکشن کے بارے میں کہ یہ جو دو ہستیاں تھی اپنے سامنے ایسے تھی جنہوں نے ایسا کہا اور وہ ایسا پورا ہوا ہے اور بہت سی اگزامپلز آپ کو مل جائیں گی وہ جی غلط کہا ہو تو شما کیجئے شکریہ مل جائیں گی